خیبر پختنخواہ حکومت نے کے پی ہاؤس اسلامباد میں پانچ اکتوبر کو ہونے والے نقصانات کی تفصیلات جاری کر دی ریپورٹ یہ بتاتی ہے کہ توڑ پھوڑ کے دوران کے پی ہاؤس میں کروڑوں روپے کا نقصان ہوا دوبارہ مرمت پر ستانوے لاکھ روپے کے قریب خرچہ ہوگا اسی بارے میں مزید جانے کے اپنے نمائندے ارفان موسیٰ زئی نے ہمیں جوائن کیا ہے جی ارفان ریپورٹ کا مزید کیا کہنا ہے جی بلکل پانچ اکتوبر کو توڑ پورٹ کی جو ریپورٹ ہے وہ خیبر پختنخواہ نے جاری کر دی ہے محکمہ معافلات اور تعمیرات اور محکمہ انتظامیہ نے یہ ریپورٹ تیار کی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ خیبر پختنخواہ ہاؤس میں جو ہے وہ توڑ پورٹ سے کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے سات لاکھ تک جو ہے وہ نقدی جو ہے وہ وہاں پر موجود تھا جو کہ کرائے کے مد میں جمع کیا گیا تھا اسی طرح چونسٹ لاکھ روپے کا اصلہ اور دیگر جو قیمتی سامان تھا جس میں موبائل وغیرے بھی شامل تھے وہ بھی غائب ہے اسی طرح جو ہے وہ سرکاری اہلکار اور ایم پی ایس وغیرے کی جو ہے سولہ لاکھ سے زائد مالی ہے ٹھیک ہے ارفان آپ کا بہت شکریہ ڈیٹیلز کے لیے ریپورٹ یہ بتاتی ہے کہ توڑ پھوڑ کے دوران کی پی ہاؤس میں کروڑوں روپے کا نقصان ہوا دوبارہ مرمت پر ستانوے لاکھ روپے کے قریب خرچہ ہوگا اسی بارے میں مزید جانیں کہ اپنے نمائندے ارفان موسیٰ زائی نے ہمیں جوائن کیا ہے جی ارفان ریپورٹ کا مزید کیا کہنا ہے جی بلکل پانچ اکتوبر کو توڑ پورٹ کی جو ریپورٹ ہے وہ خیبر پختنخواہ نے جاری کر دی ہے مہت میں معافلات اور تعمیرات اور مہت میں انتظامیہ نے یہ ریپورٹ تیار کی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ خیبر پختنخواہ ہاؤس میں جو ہے وہ توڑ پورٹ سے کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے سات لاکھ تک جو ہے وہ نگدی جو ہے وہ وہاں پر موجود تھا جو کہ کرائے کے مد میں جمع کیا گیا تھا اسی طرح چونسٹ لاکھ روپے کا اصلہ اور دیگر جو قیمتی سامان تھا جس میں موبائل وغیرے بھی شامل تھے وہ بھی غائب ہے اسی طرح جو ہے وہ سرکاری اہلکار اور ایم پی ایس وغیرے کی جو ہے سولہ لاکھ سے زائد مالیتی